ناصرین اس دفعہ 23 مارچ یعنی یوم پاکستان کے دن شکر پڑیاں گراؤنڈ میں سلانہ فوجی پریٹ کے موقع پر جب پہنچے تو عجیب مناظر دیکھنے کو ملے جس سے بہت سے بغض کے ماروں کو شدید جلن کے دورے پڑے اور اسلام آباد کے مضافات میں برنول کی شارٹیج کی شکایات بھی مصول ہو رہی ہیں کیونکہ سازشی اناصر کو توقع تھی کہ شاید عمران خان کے ماتھے پر بارہ بجے ہوں گے اور وہ دباؤ میں ہوں گے لیکن یہ کیا وزیراعظم صاحب تو ہستے مسکراتے گاڑی سے نکلے جدھر تماشائیوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا ساتھ ساتھ فوجی افسران کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے رہے اور جا کر سلامی کے چبوترے پر کھڑے ہو گے اور پوری دلچسپی سے سارے ایونٹ کو انجوائے کرتے رہے جب جنگی جہازوں کی سلامی کا وقت آیا تو بقاعدہ کھڑے ہو کر مظاہرہ دیکھتے رہے صدر آری فلوی کے ساتھ خوشگوار انداز میں گپ شپ لگاتے رہے گویا عام روٹین کی بات مگر کیا حقیقت میں یہ عام روٹین کی بات ہے تو اس کا جواب نہیں میں ہوگا کیونکہ کیا اپوزیشن کیا اتحادی کیا ضمیر فروش پارٹی میبرانٹ سب ایک پیچ پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو عمران خان کو نکالنا ہے جس نے امریکہ بہادر کو ناراض کیا ہے لیکن ابھی تک ان لوگوں نے حکومتی اتحادیوں سے کوئی اعلان بھی نہیں کروایا ورنہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی اور شاید وزیراعظم استیفہ بھی دے دیتے لیکن چور ہیں اور چور ہمیشہ گبرائی ہوئ بے ایمانوں کو ہمیشہ خوف لاکھ ہوتا ہے ابھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک جانب وزیراعظم عمران خان اور عاری فلوی کو مسکراتی ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ دوسری جانب ممنون حسین اور بگوڑا شریف کی تصویر ہے جو 23 مارس کے موقع پر لی گئی تھی دونوں کے موں لٹکیوں میں ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زبردستی گسیٹ کر لائے گئے ہوں خیر عمران خان اور نواز شب کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں کہ کہاں بی ایم ڈبلیو گاڑی اور کہاں بغیر انجن والی رکشے کا کھندر اس موقع پر اپوزیشن کو شدید دچکہ لگا جب پریٹ گرونڈ سے واپسی پر جنول باجوہ نے خود عمران خان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایسے پیش آئے گویا دو دوست مل رہے ہوں اب عام روٹین میں پیش آورانہ طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ماہ تحت پروفیشنل کا اپنے سینئر کے ساتھ معمول والد ویہا ہے جس میں کسی اچمبے کی ضرورت نہیں لیکن بال کی خان اتارنے والے اور گبرائی مخلوق کو یہاں بھی خطرے کی بو محسوس ہونے لگی اب کیا سرائیوں کا سنسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہو نہ ہو اپوزیشن کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے عمران خان اور جنول باجوہ اب بھی ایک پیچ پر ہیں اور اپوزیشن کو اندیرے میں رکھا جا رہا ہے اپوزیشن کو ہمیشہ یہ گلا رہتا تھا کہ نوازشیف سے آرمی چیف نے بغیر ٹوپی پہنے ملاقات کی انہیں سلوٹ نہیں کیا یا بے نظ کی وزیراعظم کے ساتھ بنتی نہیں کیونکہ چور ان کے دل کے اندر ہوتا تھا ان کے ہاتھ کرپشن سے گندے ہوتے تھے پاکستان کے راز بیشتے تھے دشمن کے ساتھ خوفیہ ملاقاتیں کرتے تھے ریاست کے خلاف جا کر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے تھے جو بیانیاں پاکستانی ریاست کا ہوتا تھا اس کے نوے ڈگری مخالف جا کر ان لوگوں کا موقف ہوا کرتا تھا تو جناب ایسے میں گبرانہ تو بنتا ہے ان چور پارٹیوں کو علم ہوتا تھا کہ ساری گڑھ بڑھ ان میں ہے مگر سچ بات تو یہ ہے کہ چور کو اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہے یہ تو پھر بھی آرمی چیف ہیں اس وقت یہ خوف اس لیے نہیں کہ انہیں نکالنے کی سازش ہو رہی ہے بلکہ یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ جو سازشیں انہوں نے پالی ہوئی ہیں کہیں وہ ناکام نہ ہو جائیں جو باگ دوڑ انہوں نے ساڑھے تین سال کی گئی ہے وہ اچانک دبر دوست نہ ہو جائے کیونکہ اگر عمران خان ان کی اس ادم اعتماد والی چال کو توڑ کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی سیاست گپ اندیروں میں گر جائے گی ان کی آلولادیں سعودی اور انگلینڈ کے شاہی خاندانوں کی طرح اس قوم پر مسلط نہ ہو سکیں گی اس لیے ان کا سارا دارومدار اس بات پر ہے کہ فوج اس وقت نیوٹرل ہو چکی ہے نیوٹرل کا مطلب یہ لوگ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں یعنی آنکھ دبا کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ سب اپنے کنٹرول میں ہے فوج نیوٹرل ہو چکی ہے اس لیے حکومت کے اتحادی بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور جن لوٹوں کا ضمیر آدھی رات کو جا گیا ہے وہ بھی ن بسمت پر نازہ ہیں لہذا نیازی کا پتہ تو تقریباً صاف ہی سمجھو ان کے سارے خوابوں کے محلات گڑتے محسوس ہوتے ہیں جب یہ لوگ آرمی چیف کو عمران خان سے بلا وجہ ناراض نہیں دیکھتے تب ان کے کھوتے جیسے لمبے لمبے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ جب ایک گھر میں چور گز جائے تو وہ چوہے کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہیں سے ہلکی سی بھی آٹھ محسوس ہو تو سر پر پیر رکھتے ہیں لیکن جب کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کھا کوئی ہتوڑی سے دیوار میں کیل ٹھونک رہا ہو یا آری سے لکڑی کاٹ رہا ہو یا خدائی ہو رہی ہو مالک مکان پرسکون رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں چوڑ نہیں ہوتا یہ وجہ ہے کہ عمران خان کے دل میں چونکہ چوڑ نہیں اس لیے وہ ان حالات میں بھی مکمل طور پر پرسکون ہے اور بلکل ہشاش بشاش رہتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا اس لیے اسے حکومت کے جانے یا نہ جانے کی کوئی پرواہ نہیں اور یہی اتمنان بہت سو کے لیے عذاب بناوا ہے یہ لوگ دھڑلے سے حکومت کے اتحادیوں سے بھی ملتے جہاں گیر ترین سے بھی ملتے ہیں امریکی سفیروں سے بھی ملتے ہیں مگر کبھی ان کے چہروں پر اتمنان نہیں دیکھا گیا ہمیشہ خوبزدہ اور غزہ رسیدہ پتوں کی طرح ان کے چہروں پر ہمائیاں اڑی ہوتی ہیں حالانکہ اس وقت وزیراعظم کو گبرانا چاہیے تھا مگر جو ڈرانے والے ہیں وہ خود گبرہ ہٹ کا شکار نظر آتے ہیں یہی کی وجہ ہے کہ بلاول کے موسے الفاظ بھی قسطوں میں نمدار ہوتے ہیں اپوزیشن کی پریشانی کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے چودری نصار سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے وزیراعظم نے کہا کہ چودری نصار سے ملاقات ہو چکی ہے ان سے چالیس سال پرانا تعلق ہے کسی صورت استیفہ نہیں دوں گا فوج سے آج بھی اچھے تعلقات ہیں پاکستان اگر آج بچا ہوا ہے تو فوج کی وجہ سے ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپوزیشن کو سرپرائز ملے گا اور اس بیان اپوزیشن کی صفوں میں ایک زلزلے کی طرح محسوس کیا گیا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ نے تب سے تقریباً ایک درجن ٹویٹس کیے ہیں مگر تکلیف کم ہونے میں نہیں آ رہی غریدہ صاحبہ یہ تو بتائیں کہ امریکیوں سے ملاقاتوں والے کیا کر رہے ہیں روسی دورے کے بعد کیوں امریکی سفارٹی عملہ اپوزیشن سے جب ہیاں ڈالنا شروع ہو گیا کیوں امریکہ نے اچانک یہاں سفیر بھی لگا دیا عمران سے کروروں شکویں ہیں مگر وہ مغرب کے لیے قرائے پر دستیاب نہیں جیسے یہ لوگ دستیاب ہیں جب پاکستان نے امریکی کانفرنس میں جانے سے انکار کیا تو کیوں بھی لاول بٹو بھاگا بھاگا امریکہ پہنچ گیا تھا یہ لڑائی صرف امران خان اور اپوزیشن کی نہیں لڑائی اصل میں یہ ہے کہ پاکستان امریکی غلامی سے باہر نکلے گا یا نہیں یہ بھی سچ ہے کہ امریکی کیمپ سے نکلنے کی کوئی جرت رکھتا ہے تو وہ امران خان نہیں ہے ورنہ آپ کسی اور کا نام بتا دو باقیوں میں اتنا دم نہیں یہ لڑائی امران ہی لڑ س اسے لڑنے دو وہ جب پاکستان کو مگربی آقاؤں کے شکنجوں سے نکال لے گا تو پھر چاہے جو بھی حکمران آئے ہمیں کوئی اتراز نہیں امران کی تو نسل ہے کوئی نہیں جو مستقبل میں اقتدار سنبھالیں گی نسلیں تو شریفوں زرداریوں اور مولاناؤں کی ہیں وہی سیاست کریں گے وہی مستقبل میں شاید حکمرانی بھی کریں لیکن وہ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتی جو امران خان لڑا ہے مقتصر یہ ہے کہ امران صرف ہماری لڑائی نہیں لڑا ہا وہ تو مجودہ س درداری فضل رحمان کی نسلوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے کل کوئی ان کی نسلیں قوم سے اس بات پر تانے اور گالیاں نہیں سنیں گی کہ ہمیں امریکی غلامی سے نکالو کیوں یہ کام امران کر چکا ہوگا دیکھو اپنے دل پر ہاتھ رکھو دماغ پر زور دو اور سوچو کہ کیا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغرب اور امریکہ کا ٹوٹ بنا رہے گا نہیں نا کبھی تو کبھی ہمیں ان زنجیروں سے آزاد ہونا ہے اب یہ سوچو کیا کوئی اور لیڈر یہ کام کر س نہیں نا یہ صرف امران کر سکتا یہ صرف ایک سر پھرا کر سکتا ہے اور وہ ایسا کر بھی رہا ہے اور جب وہ ایسا کر رہا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے مالک مطلب امریکی خاموش رہیں گے وہ ہاتھ پونگ تو ماریں گے وہ اسے رستے سے ہٹانا تو چاہیں گے اور وہ ایسا کر بھی رہے ہیں بٹو کے بعد کبھی امریکی سفارتی عملہ اتنا بولا نہیں ہوا جتنا اب بوا پڑا ہے امریکی تو چاہیں گے کہ امران کو گرایا جائے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں ان کا حق بنتا بھی ہے کہ غلام کو آزاد نہ ہ نے دیا جائے لیکن اے احمقو تم کیوں ان کے لیے استعمال ہو رہے ہو تمہیں عمران پر اعتراض ہے مجھے بھی بہت ہیں ڈیر سال بعد اسے گرا لینا نہ ووڑ دینا لیکن اس وقت تو عقل کو ہاتھ مارو کب تک یس سر یس سر کہو گے کب تک غلام رہو گے کیا اس سے بڑی غلامی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اسی ہزار لوگ جس کی وجہ سے مرے وہ الٹا ہاں میں ہی آنکھیں دکھا رہا ہو دیکھو ہمارے سیاستدان احمقوں کی طرح غلامی میں ہی رہنا چاہتے ہیں الیکشن میں تم عمران کے خلاف ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ابھی نہیں ابھی وہ ہماری جنگ لڑڑا ہے ابھی اسے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ابھی اس کی لڑائی بیرونی طاقتوں سے ہے جب لڑائی بیرونی دشمنوں سے ہو تو گلے شکوے سائٹ پر رکھ کر اپنے شیر کی سپورٹ کرنا ہی حبول وطنی ہے حبول وطنی انہی موقعوں پر دکھانے کے لیے ہوتی ہے ساری زندگی پڑی ہے عمران سے ناراض ہونے کی پر یہ وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے عمران میری پوپی کا پتر نہیں نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس نے ہر کام ٹھیک کیا ہے مگر مجھے یہ تو بتائیں امریکیوں سے ملاقاتوں والے کیا کر رہے ہیں روسی دورے کے بعد کیوں امریکی سپارٹی عملہ اوپوزیشن سے جب ہیاں ڈالنا شروع ہو گیا کیوں امریکہ نے اچانک یہاں سفیر بھی لگا دیا عمران سے کروروں شکمیں کا تعلیم یافتہ نوجوان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے چاہے ٹویٹر کھولیں فیس بک کھولیں یوٹیوب سنیک ویڈیو لائکی انسٹاگرام ٹک ٹاک سمیت ہر جگہ عمران خان عمران خان دکھائی دیتا ہے تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ